میرے نام پروفیسر ڈاکٹر کلیم اللہ بڑیچ ہے میں اکیڈیمک سٹاف فرنسون انوستیہ پلوستان کا میں پریزیڈنٹ ہوں آج جو ہم نے اتجاج کیا ہے یہ اپنا بنیادی حق تنخواہ کے لیے پچھلے چار مہینے تین مہینے سے ہمیں تنخواہ نہیں ملی اور ہر مہینے ہم اتجاج کرتے ہیں تنخواہوں کے لیے آج انوستی میں بھی ہم نے اتجاج کیا انوستی کے طالبندی ہے پچھلے کئی دنوں سے تو اس کے لیے بھی آج ہم نے خیراتی مہین کیا سبائی اسمبلی کے سامنے آج ہم آئے تین گائنٹیں ہم نے اتجاج کیا اور کسی کو یہ زہمت نہ ہوئی کہ آکے اپنے چیچر سے پوچھے کہ بھائی مسئلہ کیا ہے تو یہ اتجاج ہم نے اپنے نوجوانوں کے لیے کیا اپنے بچوں کے لیے کیا تاکہ یہ جو انوستی ہے یہ پچھ سکے صبح کے تمام جامعہ جو ہے بہتر طریقے سے معاملات وہ چھلتے ہیں بہتر یہ سبائی حکومت مرکزی حکومت ہے اور انوستی کے وائی چانسلر ہے جو سفارشے کر کر کے آتے ہیں اور وہ وی سی بنتے ہیں اور غلط طریقے سے بنتے ہیں آج ہالتی ہے تو وہ اس پہ انوستی کا دروازہ بن انوستی کے تیچر اور ملازمی پروٹیس پہ اور وہ آنی سکتا ہے تو اس طرح کا وائی وی سی شف کسی نے کرنا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الساق پرکانی میرا نام ہے بلوچتان یونورسٹی آفیسر ایسیشن کا سے تعلق ہے ہمیں جو ہے نا مارچ کی تنخواہ نہیں ملی فروری کی تنخواہ نہیں ملی اب اپریل کی تنخواہ متوقع ہے ہماری تنخواہیں نہیں ملی اس کی وجہ یہ کہ بلوچتان یونورسٹی کے پاس فنڈز نہیں ہیں اور ایچ ایسی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو چونتیس کروڑا میں دینے ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ ہم پندرہ اپریل کے بعد دیں گے اور جبکہ ہمارے تریزیار صاحب نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں پیسے نہیں ہیں یہ پیسے آپ کچھ دن پہلے دے دو تاکہ رمضان سے پہلے لوگوں کو تنخواہیں مل جائیں رمضان اچھا گزرے لیکن ایچ ایسی نے وہ پیسے فکس ڈیپوزٹ میں رکھی ہوئے ہیں جس پہ مارک اپ ملتا ہے وہ مارک اپ کا پیسہ بچانے کے لیے کھانے کے لیے وہ چونتیس کروڑ روپے کا جو متوقع ہمارا جو مختص فنڈ ہے وہ ہمیں نہیں دے رہے یہ تین خیمینی کی تنخواہ ابھی جو ہمیں نہیں ملی اور آگے بھی تین خیمینی کی تنخواہ ہمارے پاس نہیں ہے تو صوبائی گورنمنٹ سے ہم نے درخواست کی ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی پینسٹھ کروڑ یا ستر کروڑ رکھے گی بیل آؤٹ پیکج دی جائے اگر وہ نہیں دیتے تو ہمارے اعتجاہ جاری رہے گا آج کلاسوں کا بائیک آٹھ ہے پورے یونسی میں تالہ لگی ہوئی ہے اور اس سے زیادہ شدید ایرادی عمل کا بھی اظہار کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ مستقل چوبیس گھنٹے کا درنا بھی دے سکتے ہیں اور سریاب روڈ کو چوبیس گھنٹے کے لیے بند بھی کر سکتے ہیں میں سیاست نہیں کروں گا ورنہ یہاں جو بیٹے ہوئے اسمبلی میں ہے اور اس طرف جو بیٹے ہوئے ہیں یہ ہمارے شاگرد ہیں میرے ہر ٹیچر اس سے کھالی فائیڈ ہے بہتری نمیدگی کر سکتا ہے یہاں پہ بیٹے ہوئے اور یہاں پہ بیٹے ہوئے اس کے درمیان میں ان کے ٹیچرز بیٹے ہوئے افسوس کی باتیں نہ یہاں سے کوئی شنوائی ہو رہی ہے کسی کو ذہمت ہوئی ہے کہ آئے اس ٹیچر سے پوچھیں کہ کیا دماغ خراب ہے تمہارا اس گرمی میں اس رمضان کی مہینے میں دس روز سے ہم سورج کے اس تپیش میں بیٹے ہوتے ہیں اور آخونزادہ صاحب جنوری کے مانس ٹویل میں بھی ہم نے اتجاز کیا جنوری کے چھے تاریخ کو آپ کو تنخواہ میرے انوزی والوں تین مہینوں کی دو مہینے کے با مشکل ملی اس جنوری کے بعد الحمدللہ اس ریاست پاکستان میں اس صوبے میں ملازم نے پھر تنخواہ نہیں دیکھی ہے اور مہینے کون سے ہے مارچ کا مہینہ مارچ کا جہاں سکول کے بستے کتابے سکول کے فیسز وہ ہے مقدس مہینہ ہے الحمدللہ پاکستان میں مسلمانیت اتنی زیادہ ہے کہ جو مرغی چار سو پہے ابھی وہ ساڑھے پانس سو گئے الحمدللہ جو بکری کا جو چودہ تیراز دو ہے وہ سترہ تیراز ہو گئے اس مشکل مہینگائے میں آپ کو پورا تنخواہ ملے بھی آپ کا گزارہ میں مشکل ہے پورا تنخواہ ملے بھی یہاں پہ بیٹے ہوئے آرام سے اور آج دس اپریل ہے پانسو بارہ اپریل ہے بارہ اپریل پتا ہے کونسا دن ہے وہ دن ہے جب اس ملک میں آئین کا نفاظ ہوا انہی سو تھی آتر میں اس دن کو آپ کے دو ایم این اے وہ ہمارے ہیرو ہوتے اور ہیرو ہے لو آپ خیر بشمرے اور ڈاکٹر رہائے بلوچ صاحب انہوں نے اس لیے سائنی کہ اس کو پتا تھا کہ اس آئین میں میرے سوہ کے اکوب کی گارنٹی نہیں ہے آج گارنٹی ہے کیا آج ایک ٹیچر افسوس کا مقام ہے ٹیچر یہ چندہ مہم آپ نے شروع کیا تھے نا مجھے یہ دبا یہ چندہ مہم آپ کے ٹیچر نے شروع کیا چندہ برائی اور یہ میں حقیقت واقع تا رہا ہوں اس جنریٹر کے لیے ہزار روپے پیٹرول کی ضرورت تھی ابھی میں نے دس ٹیچر سے پوچھا یار آپ کے پاس بھی میرے پاس نہیں تھے اس لیے میں نے اس سے پوچھا دس لوگوں کے جیب میں ہزار روپے نہیں تھے قسم سے یہ بندہ کھڑا ہے کہا ہے وہ سوزکی والا اس کو آج آج انیس سو تھی آتر کے آئین کے پچاس سال برو ہوئے کیا آپ کے عقوب کا تحفظ ہوا ہے کیا آپ کو روزگار ملا ہے کیا آپ کو تنخواہ وقت پہ مل رہی ہے یہ تو آپ کی عالت ہے کیا آپ کو تنخواہ نہیں مل رہی اس نوجوان سے پوچھو جو بروزگار ہے اس خاتون سے پوچھو جو بروزگار ہے اس کی حالت دیکھو جو غادر میں بیٹھا ہے اس مچھرے سے پوچھو جس کے لئے لئے مولانا آدائیت اللہ غمان صاحبیت جدو جری اس کو جیل میں ڈالا اور اس مافیا کو اس کو کھلا چھوٹیا موسیقی 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 موسیقی